ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسے میں شرکت کے لیے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم آدل شیخ کی قیادت میں کراچی سے کاروان رواہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی رینما کا دعویٰ ہے کہ تصاویر کسی کے ساتھ بھی کھشوائیں اتحادی وزیراعاصم کا ساتھ دیں گے مونس احمد کی ریپورٹ دیکھئے ستائیس مارچ کو پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں پاور شو امن بالمعروف جلسے میں شرکت کے لیے کراچی کے کارکنان کا قافلہ قائد حضب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم آدل شیخ کی قیادت میں سہراب گوٹ سے روانہ ہو گیا میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ کھانے اپوزیشن کے ساتھ کھائیں گے لیکن اتحادی ساتھ وزیراعاصم کا ہی دیں گے اتحادی کہاں جا رہے ہیں تصویریں کھچوارے ہیں کس کی گاڑی میں جا رہے ہیں کس کے کھانے کھا رہے ہیں جوش خطابت میں حلیم آدل شیخ کی زبان بھی لڑکھڑا گئی پی ٹی آئی رہنما افتاب صدیقی بولے اٹھارہ بوگیوں کی ایک ٹرین بھی کارکنان کو لے کر کل روانہ ہوگی کل این اے ٹو فور سیون ایک پوری ٹرین کراچی سے لے کے جا رہی ہے جس میں اٹھارہ بوگیاں ہوں گی اور پندہ سو سے سولہ سو لوگ ہوں گے کل گیارہ بجے ہم نکل رہے ہیں اس جلسے کا حصہ بننے جس کے لیے ہمارے لیڈر اور کائٹ نے ہمیں دعوت دی ہے سہراب گوڑ پر استقبالی ایک کیم پر پرجوش کارکنان نے پارٹی ترانوں پر بھنگنے ڈالے کاروان میں عراقین سیند اسمبلی خورم شیر زمان سعید آفریدی اور شانواز جدون بھی شاملتے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا کاروان کل اسلام آباد پہنچے گا سیاسی جلسوں میں شرکت کے لیے افراد تو بے تہاشا نکل رہے ہیں لیکن اپوزیشن کامیاب ہوگی یا پھر وزیراعظم سرخرو اس کا حتمی فیصلہ تحریک عدم اعتماد کے ووٹنگ والے دن ہی ہوگا کیمرمن حارون زادہ کے ساتھ مونس احمد دنیا نیوز کراچی